صرف اتنی نظریاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ میری خوشیاں محدود نہیں ہیں نشے کے استعمال تک میری خوشیاں میرے لائف سٹائل سے منسلک ہیں میری خوشیاں میرے نظریات سے منسلک ہیں میری خوشیاں میری پرڈکٹیویٹی سے منسلک ہیں وہ میری اچھی نین سے اور میرے خوابوں سے منسلک ہیں جو میں جاگتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری خوشیاں جو ہیں وہ کہاں ہیں مجھے نئے نظریے میں پتا چل جائے تو یہ نظریہ ہم پیشنٹس کو دینے کی کوشش کریں اور دوسری بات کہ ان کا جو موڈ ہے جو بنیادی ممبا ہے جو جڑ ہے نشے کی کہ جو موڈ خراب رہتا ہے اس کا کوئی بندوبست پرمنٹ بنیادوں پر کیسے ہو کہ کچھ نہ کچھ جو فرسٹ ہیڈ ہوتی ہے جب موڈ خراب ہو تو آپ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ فرسٹ ایڈ دے سکیں اور کبھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میرا موڈ خراب ہے اور میں غلط ہوں اور میرا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے کہ جو موڈ ہے اسے ٹارگٹ کیے رکھنا اپنی جیسے ایک ڈائیبیٹک کو کس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے بلڈ شگر کو ہی ٹارگٹ کرنا جب وہ کوئی چیز کھانے لگتا ہے مٹھائی یا کوئی اور چیز جب وہ کھانے لگتا ہے تو اس کے جن میں اگلا خیال کیا آنا چاہیے کہ میری بلڈ شگر پہ اس مٹھائی کا کیا اثر ہوگا اور اگر میں بہتر ہے کہ چکن ٹکا کھالوں یا پکوڑے کھالوں یا میں کوئی سیب کھالوں یا کچھ اور کرلوں تو ایک ٹارگٹ تو ہونا چاہیے تو ایک بندہ جو ریکوبری میں جانا چاہتا ہے تو اس کا ٹارگٹ ہر وقت ہونا چاہیے اس کا موڈ جتنی دفعہ بھی ہو سکے ونس اے ڈے ٹوائس اے ڈے ٹین ٹائمز اے ڈے اسے اپنے موڈ پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ بگڑا ہے کہ ٹھیک ہے اور ہر دفعہ اسے تھوڑا سا ویل پاور سے ٹھیک کر لے تھوڑا سا بنا لے سوار لے آپ ہمیشہ اپنے موڈ کو ون لٹل بٹ ویل پاور سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں تو یہ کیپیبلیٹی آپ کی بڑھ سکتی ہے تو موڈ اگلا ٹارگٹ ہے جو نظریات کے بعد آتا ہے اور پھر جو تیسرا ٹارگٹ ہے وہ آپ کا بہیوئر ہے کہ جو ویل پاور کے کافی اندر ہوتا ہے جیسے آپ ووک کرتے ہیں چاہے دل نہیں بھی کرتا آپ فالو اپ میں آتے ہیں چاہے دل نہیں بھی کرتا آپ سو جاتے ہیں چاہے دل نہیں بھی کرتا یہ جو ویل پاور ہے یہ سب سے زیادہ بہیوئر پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ ڈریکٹلی اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ ابا نظر آئے تو سلام کر لیں چاہے دل نہیں بھی کر رہا یا کوئی ایسا بہیوئر اور جو آپ کرتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں بھی چنگا لگ دا تو سامنے آ جائے تو آپ ہیلو ہیلو کاری لیتے ہیں گھر میں کوئی ممان آئیں تو ان کو بھی آپ بہت خوش دلی سے قبول کرتے ہیں چاہے آپ اپنے آپ سے تنگ ہو لیکن ویل پاور سے بہیوئر کے اوپر براہ راست اثر انداز آپ ہو سکتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جن سے آپ کی چوتھی چیز سمر جاتی ہے جسے انوائرمنٹ کہتے ہیں یعنی آپ کے گھر والے آپ خوشی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور گھر میں محول بہتر ہو جاتا ہے یہ ہے سی بی ٹی جس کے اوپر ہم زور دیتے ہیں علاج کے دوران کہ سب سے پہلے تو ہم بہیوئر کو ہی دیکھ کے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ موڈ کیسا ہے اور موڈ اگر ایسا ہے تو نظریہ کیسا ہے جیسے میں بات کر رہا تھا کھڑ کھڑ ہسنے کی تو یہ ایک بہیوئر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ موڈ بھی اندر ٹھیک ہے اور موڈ ٹھیک ہونے کی وجوہات اچھی نہیں ہے موڈ ٹھیک ہونے کی وجوہات اچھی نہیں ہے وہ ڈینائل کی وجہ سے ایسا ہے وہ غلط نظریہ کی وجہ سے ایسا ہے not because of good paradigm but because of bad paradigm تو اس کی نشاندہی پھر ہم جب کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا کوئی حل بھی بتاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ہی وقت میں نظریات پہ بھی کام چل رہا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں موڈ پہ بھی کام چل رہا ہوتا ہے اور اسی وقت میں آپ بہیوئر پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہیوئر وہ چیز ہے جو کہ نظر آتا ہے جسے ناپا جا سکتا ہے جسے طولہ جا سکتا ہے اور ان سب چیزوں کو لے کے جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے جو ultimate تبدیلی ہے وہ نظریاتی تبدیلی ہے جو فل سٹاپ لگا دیتی ہے پھر موڈ کی خرابیوں کو اور بہیوئر کی خرابیوں کو جب آپ کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے اور آپ سوبر ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ultimate میری خوشی کا دارومدار نہ صرف میرے lifestyle پہ ہے بلکہ میرے relationship پہ ہے موسیقی 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 موسیقی